اسلام علیکم دوستو یونیورسٹی آف سرگودہ میں نون ٹیچنگ سٹف کی بہت ساری جابز آئی ہیں بلکل لیٹس جابز آج کی ویڈیو میں تمام جابز آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کے لئے کیا ریکوائرمنٹس ہیں جی ہاں دوستو بہت ساری جابز ہیں ان کی لاسٹ ایڈ ہے اٹھائیس جولائی دوہزار اکیس اوری شایع ہوئی ہے ڈیلی ڈان کے نیس پیپر میں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ ڈیلی ویجز ایمپلائز ڈیلی ویجز پر ہی جابز ہیں تو دوستو سب سے پہلی جاب ہے سب انجینئر میکینیکل کی اس کے لئے آپ نے ڈپلومہ کیا ہو ساتھ میں پانچ سال کا ایکسپیرینس ہو اس کے بعد یہاں پر ڈیٹیلی کی ہوئی ہے ان چیزوں کو میٹر کرنے کے لئے یہ ویڈنسی ریکوائیڈ ہے اس کے بعد سینئر ڈرافمنٹ سٹیٹمنٹ بی او کیوز کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ اور انیلیسیز آف نون سکیجول آئیٹنز یعنی کہ سینئر ڈرافمنٹ کی جاب ہے اس کے لئے آپ نے ڈپلومہ کیا ہو آرکیٹیکٹ میں ساتھ میں دس سال کا ایکسپیرینس ہو یا ایکویلینٹ تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیٹا انٹری اپوریٹر کی جاب ہے اس کے لئے آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہو ساتھ میں ڈپلومہ کیا ہو کمپیوٹر سائنس میں یا ایکویلینٹ اس کے بعد اگلی اسامی ہے الیکٹریشن ون کی اس کے لئے آپ نے میڈل کیا ہو ساتھ میں الیکٹریکل سرٹیفیکیٹ حاصل کیا ہو تین سال کا تجربہ ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد الیکٹریشن ہیلپر کی جاب ہے اس کے لئے سکیلڈ ورکر ریکوائیڈ ہے یعنی کہ تعلیم کی ریکوائیڈ نہیں ہے آپ کو کام آتا ہو اس کے بعد جنریٹر اپوریٹر اس کے لئے آپ نے میڈل پاس کیا ہو ساتھ میں سکیلڈ ورکر کام آتا ہو تین سال کا تجربہ ہو اس کے بعد لائن مین کی جاب ہے اس کے لئے آپ نے میٹرک کیا ہو ساتھ میں ریلیونٹ ورک کا ایکسپیرنس ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد پلمبر اس کے لئے آپ نے میڈل لینے کے آرٹ جماعتے پاس کی ہو اس کے بعد تین سال کا ایکسپیرنس ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد پلمبر ہیلپر سکیلڈ ورکر بس کام جانتا ہو اس کے بعد تیکنیشن جن کا ویلڈنگ میں ایکسپیرنس ہوگا اس کو پریفر کیا جائے گا اس اسامی کے لئے اس کے لئے بھی سکیلڈ ورکر کی ریکوائیمنٹ ہے اس کے بعد اگلی اسامی میسن کی ہے لیٹریٹ کے باس پڑھنا لکھنا جانتا ہو تین سال کا تجربہ ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیور مین یعنی کہ سیوریج لائن کا جو کام جانتا ہو تو اس کے لئے بھی باس پڑھنا لکھنا جانتا ہو تو اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد ہیلپر لیبر کی جاب ہے سکیلڈ ورکر باس اپنا کام جانتا ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی جو اسامیہ ہیں وہ ہے سرگودہ میڈیکل کالیج یونیورسٹی آف سرگودہ میں پہلی اسامی جنریٹر اپوریٹر ہے اس کے لئے میڈل پاس کیا ہو تین سال کا تجربہ ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد الیکٹریشن کی جاب ہے میڈل پاس کیا ہو الیکٹریکل سرٹیفیکیٹ حاصل کیا ہو تین سال کا تجربہ ہو تو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد الیکٹریشن ہیلپر اس کے لئے سکلڈ ورکر اپنا کام جانتا ہو اس کے بعد لائنمن میٹرک پاس کیا ہو ساتھ میں ریلیونٹ ورک میں ایکسپیرنس ہو تو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد پلمبر میڈل پاس کیا ہو یعنی کم اس کم آٹھ جمعاتے تین سال کا ایکسپیرنس ہو اس کے بعد پلمبر ہیلپر اس کے لئے سکلڈ ورکر کی جوب ہے اس کے بعد اگلی اسامیہ ہے کالج آف ایگری کلچر یونیورسٹی آفسر گودہ میں اس کے لئے جنریٹر آپریٹر کے جوب ہے پہلی اسامی میڈل پاس کیا ہو سکلڈ ورکر تین سال کا تجربہ ہو اس کے بعد دو الیکٹریشن دو اسامیہ الیکٹریشن ہیلپر کی ہے ایک لائن مین کی تین پلمبر کی اور آخری پلمبر اور ہیلپر کی جوب ہے اس کے بعد دوستو اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے دوستو آپ کو ریکوائیڈ ہے اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم آپ نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے فل کرنا ہے تمام طریقے کار دیکھنے کے لئے ہماری اگلی ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپلیکیشن فارم کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے فیل کرنا ہے تو تمام طریقے کار آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا دوستو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ڈیلی بیسی سپیسی لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں سو ڈو سبسکرائب دی چینل اور سٹے اپ ڈیٹیٹ تینکیو